بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم سوال یہ ہے کہ چوہدر نصار کو مسلم لیگ لون پر مسلط کرنے کا پلان کامیاب نہیں ہو رہا اور اس پلان کے آخر مقصد کیا ہے چوہدر نصار کو مسلم لیگ لون پر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے اس کے نام پر اسے وزیرالہ بنانے کا جو پلان ہے وہ کس طرح آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تینوں مسئلوں پر کچھ بات ہوگی شروع میں یہ فائد عیسیٰ کیس حکومت نے کل پھر یہ سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست دائر کی اور سوچنے کے بعد یہ ہے کہ وزیر قانون جو ہے جو علتا حسین کا نائب ہے وہ قانون کا بہت بڑا مہر خود کو کہتا ہے اور جب آپ اس کو ٹی وی پروگرام میں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آئین اسے حفظ ہے کسی اور کوئی حفظی نہیں اتنی سے بات کیا اسے معلوم نہیں تھی کہ ایک ہی نظر ایک ہی کیس میں نظر سانی کی دوبارہ سمات نہیں ہو سکتی یہ بات اسے معلوم تھی جانتے بھولتے ہوئے جالی ڈینٹر ڈاکٹر اور عمران خان اور شہداد اکبر ان کی جو جسٹس فائد عصہ سے کینہ پروری ہے اس نے یہ مجبور کیا کہ ایک مرتبہ دعول گا کر دیکھتے کیا پتہ سپریم کورٹوں سے درخواست کو قبول کر لے یہ اتنی بڑی ہماکت تھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ کینہ پروری حد سے بڑھ جائے تو ہماکت پھر یہ کسی طرح کا نتیجہ لاتی ہے تو یہ نتیجہ نکلا کے اسے ناصر بھی ہے کہ یہ درخواست افراد لگا کر پہلی مرحلے میں مسترد کر دی گئی بلکہ ٹی وی پروگراموں میں اور میڈیا میں اور سو حلقائی معاملہ سے ترچسپی رکھتا ہے اس میں حکومت کی بھدوڑی اور بیستی کی گئی اور یہ بھی ظہر ہو گیا کہ فائد عصہ کے خلاف مہم میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیچھے کچھ اور ادارے ہیں تو اب پتہ چلا کہ پیچھے ادارے تھے یا نہیں تھے وہ الگ بحث ہے لیکن اس وقت جو فرنٹ پر ہے وہ عمران خان ہے عمران خان کا ذاتی کینہ ہے اور جسٹس فائد عصہ سے اور وہ بار بار تیسری مرتبہ انہوں نے بلکہ چوتری مرتبہ انہوں نے فائد عصہ کے معاملے میں شکست سکائی ہے اور پھر بھی باز نہیں آیا وہ جو کیسے پجابی میں کہ تھوڑی بہت بیستی سے کام نہیں چلتا زیادہ بیستی دی جائے تب آدمی کو سکون ملتا ہے خوشی راحت ملتی ہے اور ہو سکتا ہے میرا خیال ہے چوتھی مرتبہ یہ رسوائی کے بعد عمران خان کو تسلی ہو گئی ہو گئی اور وہ جو جالی ڈینٹر ڈاکٹر ہے وہ جس کے بارے میں یہ تحریک انصاف کی ایک بانی رکن حوضیہ قصوری کا انٹرویو ویب پر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے اندر ج ایک مافیا کا سربراہ یہ ڈینٹر ڈاکٹر ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس نے فارن فنڈر کیس میں بھی مال بنایا اور کراچی میں جو اس کی کہانیاں ہیں وہ ناقابل بیان قسمتی عام ہیں یہ کیس اس پر خاصی بات کی جا سکتی ہے اور یہ اس کیس کے جو میں نے تین چار ہفتے پہلے ایک بلاگ میں کہا تھا کہ اس کیس کے امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت دورس ہیں اور ابھی وہ امپلیکیشنز آنا شروع نہیں ہوئیں لیکن وہ وقت قریب ہے جب ان کی امپلیکیشنز آپ دیکھیں گی جس طرح بہت پہلے جسٹس منیر کے ایک منفی فیصلے نے پاکستان کی بریادے ہلا کر دی تھی اور اس کے اطلاقات جو تھے وہ کئی اشروں تک پاکستان کو بھوکتنا پڑے بلکہ ابھی تک بھوکت رہا ہے تو اسی طرح جسٹس فائل ایسا کیس کے جو مصبت امپلیکیشنز ہیں اور جو نتیجے ہیں اور جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی آئندہ کی سیاست اور تاریخی حوالوں سے پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ان کے اچھے سمرات ہی ملیں گے ناظرین دوسرا ایشو یہ علی زفر کی تحقیقاتی رپورٹیں جو جہانگیر سرین کیس کے حوالے سے بنائی کی تھی عمران خان نے بنائی تھی جہانگیر سرین کو این نارو دینے کے لیے اور بلا شبہ علی زفر نے اپنا فریضہ ادا کیا اور این نارو دیا اس میں جہانگیر سرین کو بری قرار دے دیا گیا اور وہ سارا جو حکومت کا جو بیانیاں تھا کہ شگر کے سکینڈل میں ہم کسی کو معافی کریں گے چاہے اپنا وجہ پر آیا اس پر پانی پھیر دیا اور علی زفر عمران خان کا آدمی تو ہے ہی لیکن اگر آپ مزید گھرائے میں جائیں تو علی زفر عمران سے زیادہ ان کا آدمی ہے جن کا آدمی جہانگیر سرین ہے جن کا آدمی ملک ریاض ہے اور خود جن کا آدمی پنجاب کا وہ جس کو عمران خان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا ہے وہ ہے یعنی یہ ایک ہی گلشن کے سارے پھول ہیں اور علی زفر کے والد صاحب اسم زفر صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر پاکستان کے ہر ڈکٹیٹر کے منظور نظر رہے عیوب خان کے بہوزیر قانون تھے اور بعد میں بھی زیاء اللہ مشرف اور ان کے سب کے وہ یایہ خان کے قریب تھے اور منظور نظر سے بہرحال اس اپنے کردار کے باوجود و ذاتی حوالوں سے شریف الدین پیرزادہ سے بہت بہتر سے شریف الدین پیرزادہ تو پاکستان کا ایک نہایت قابل لفرت اور گھناؤنے کردار کا نام ہے اور لائن ان کی وہی سی اسم زفر کی جو شریف الدین پیرزادہ کے سی لیکن بہرحال یہ تھوڑے سے سوہسٹے کیڈٹ سے اور اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا پاکستان کے خلاف جرائے میں چنانچہ اسم زفر کو بلعموم عزت اور احترام کی نظر سے دکھا جاتا ہے جبکہ شریف الدین پیرزادہ کا نام ایک گالی بن چکا ہے تو اس حوالے سے یہ علی زفر جو ہیں یہ ان کے آدمی ہے اور ان کا جو خاص آدمی ہے وہ جہانگیر ترین ہے تو جہانگیر ترین کو انہوں نے بری کرنا ہی کرنا تھا لیکن لطیفہ یہ ہوا کہ یہ رپورٹ دینے کے بعد جو رد عمل آیا اس کو دیکھتے ہو عمران کھنٹر گیا اور پھر علی زفر کو دوسرے دن یعنی ناجہ ریاض نے ایک دن پہلے جو بیان دیا تھا کہ انکشاف کیا تھا کہ علی زفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلینٹ چٹ دے دی گئی ہے تو ایک دن پورے خاموشی ریچ چوبیس گھنٹوں کے بعد جب عمران خان کو یہ پریشانی بڑھ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو پھر علی زفر نے ایک تردیدی قسم کی وضاحت جاری گی اور کہا کہ ابھی تو میں نے رپورٹ کسی کو بتائی نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری رپورٹ کے قانونی اثرات کچھ نہیں ہوں گے اور جو مقدمات جو ایف آئی کی تحقیقات ہیں اس پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی یہ تردیدی وضاحت جو تھی اثر میں وضاحت تھی تردید اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی کو کلینٹ چٹ دی یا نہیں دی مطلب یہ ہے کہ کلینٹ چٹ دی ہے لیکن اب وہ مخمسے میں حکومت آگئی ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کیا جائے یا نہ جاری کیا جائے یعنی جس چکر سے ایک چکر سے نکلنے کے لیے عمران خان نے جو کمیشن بنایا یہ یقن کنی علی زفر کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی نے اس چکر کو بنا دیا اور عمران خان کو اب گھن چکر بنا دیا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اس رپورٹ کو جاری کرے یا روکے اگر وہ جاری کرتا ہے تب بھی فستا ہے اور اگر جاری نہیں کرتا تب بھی فستا ہے کیونکہ جہانگیر سرین گروپ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اس کے ارادے بھی موجود ہیں کیونکہ جہانگیر سرین گروپ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا اور بہت سارے لوگ آپ کو بتا چکے ہیں کہ مسئلہ صرف شوگر سکینڈل کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ان دوریوں کا ہے جو ہلانے والے ہلا رہے ہیں اور جن دوریوں کے نیچے یہ جہانگیر سرین صاحب جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور اگلی دوری کی اگلی حرکت کے منصف سے رہے ہیں اگلی حرکت کیا ہوگی یہ چند دنوں میں پسا چل جائے گا اور یہ معاملہ جڑا ہوا ہے چودی نسار کے حلف اٹھانے کے ساتھ چودی نسار کو دو دن پہلے تو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور یہ حلف اٹھانے سے روکنے کا جو اقدام تھا یہ پرویز علائی نے کیا تھا جس کو عمران خان پنجاب کا سب سے پڑا ڈاکو کہہ چکا ہے بعض لوگوں کو خیال ہے کہ چودی نسار کو عمران خان نے روکا عمران خان نہیں روکا تھا عمران خان کا بہرحال چودی نسار یار رہا ہے دوست رہا ہے اور پہلے بھی اور اب بھی ان کی دوستی بدستور قائم ہے لیکن پرویز علائی کو خطرہ تھا کہ یہ پنجاب اسمبلی میں اگر ممکنہ تبدیلی ہوتی ہے تو میرا پتہ کٹ جائے گا کیونکہ پرویز علائی اس تبدیلے کے بعد کی صورتحال میں خود کو سب سے اہل امیدوار سمجھتے ہیں تو چنانچہ انہوں نے روکا لیکن جب اوپر سے وہی وہاں سے جو گلشن کے والی ہے جب گلشن کے والیوں نے ایک گھرکی بتائی یعنی ڈانٹ پلائی تو پرویز علائی کی ساری حوال نکل گئی اور پھر خود پرویز علائی کی طرف سے جرون کے سیکرٹریٹ کے طرف سے سپیکر کی طرف سے چودر نسار کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کے حلب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کل تشریف لے آئیں اور چنانچہ کل چودر نسار نے حلب اٹھا لیا مسلم لیک پر مسلط کرنے کی کہانی یہ ہے کہ چودر نسار کو حلب اٹھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی تبدیلی کے لیے بزدار کو ہٹا کر چودر نسار کو وزیر علیہ بنایا جائے چودر نسار کس طرح وزیر علیہ بن سکتے ہیں کیونکہ جہانگیر سرین گروپ کے جو ارکان ہیں وہ اتنے تو اتنے زیادہ تو نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یا کافلی کو یا پیٹی آئی کے اندر کچھ مزید باغیوں کو ملا کر وزارتی علیہ کا ووٹ حاصل کر سکیں اس کے لیے جو اوپر والی حلقوں کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ چودر نسار کو اون کر لے اون کر لے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو جاب سمبلی میں جو ووٹ ہے نمبر ہیں وہ ظاہریں بہت زیادہ ہیں اور اگر جہانگیر تیرین گروپ کے دس پندرہ بھی مل جائیں تو یہ وزیر علیہ بن سکتے ہیں تو مسلم لیگ کو کنونس کیا گیا اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے بات دلست ہو لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف جو تھے وہ اس آفر سے قائل ہو گئے تھے اس آفر کے قائل ہو گئے تھے یا متصل ہو گئے تھے جو بھی کہہ لیں اور انہوں نے کسی حد تک رضا مندی ظاہر کر دی تھی کیونکہ انہیں یہ لولی باپ دیا گیا تھا کہ اگر چودر نسار کو ہم پنجاب کو وزیر علیہ بنائیں گے تو مرکز میں قومی حکومت کے سربراہ آپ ہوں گے یعنی شہباز شریف ہو گئے یہ رپورٹ کے ساتھ تک دلست ہے مجھے اس پر تحفظات ہیں لیکن یہ کوشش ضرور کی گئی تحفظات اس حصے پر ہیں کہ شہباز شریف راضی ہو گئے تھے جو پہلا حصہ وہ دلست ہے کہ کوشش یہ کی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے مسلم اللہ کو دباؤ میں لائے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ساری مراہت آپ کو ملنی ہیں وہ بھی آپ لیں آپ قومی حکومت کی سربراہی بھی کریں اور اس طرح موج کریں لیکن یہ ایک ٹرائپ ہے کیونکہ جب اگر چودر نسار انجاب کی وزیراعلا بن جاتے ہیں تو قومی حکومت جو اس مرکز میں بنے گی اس کی وزیراعظم اس کی سربراہی مسلم لیگ کو نہیں ملے گی چاہے وہ شہباز شریف کیوں کوئی اور ہوگا اور پھر اس قومی حکومت کا ایک اپنا ایجنڈہ ہوگا جو انتخابات کا رستہ روک دے گا یہ جو پلاننگ نظر آ رہی ہے اور کوئی اور ہی ایجنڈہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی خاص طرح پر یہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو کچھ ہم خطرناک باتیں سن رہے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بات اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے چنانچہ اگر یہ قومی حکومت بنتی ہے تو اس کا زیادہ نقصہ اگر فرض دیجئے قومی حکومت اس طرح بنتی ہے کہ مرکز میں شہباز شریف وزیراعظم ہوں اور پنجاب میں یہ تأثیر ملے کہ چودر نصار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے آدمی ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کی حمایت سے وزیراعظم بنے ہیں تو مرکز اور پنجاب دونوں میں یہ کہا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور یہ جو کچھ بھی کارنا میں ہوں گے وہ سارے مسلم لیگ نون کے پیٹے میں جائیں گے تو یہ ایک دباؤ کا ہتھ کھنڈا ہے اور جس کو نہ ماننے کے سورس میں مسلم لیگ نون کو اشارہ تن یہ دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ پھر یہ جو آپ کو مراد دی جانی ہے یعنی وہ مراد جو بھی دی نہیں ہے دیے جانے کا وعدہ ہوا ہے ان پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے لیکن اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون مضاہمت کر رہی ہے اور مریم نواز نے تو بیانات دیئے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح شاید خاکان عباس نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں قبول نہیں کرے گے اسی طرح مریم نواز نے بھی بات یہ لکیر کھینج دی ہے کہ چودری نصار کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ وزیر اللہ بنتے ہیں تحلیق انصاف کی حمایت سے بن جائیں ہمیں اعتراض نہیں ہیں لیکن ہماری پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مریم نواز کا بہت ہی دانشمندہ نہ بیان ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چودری نصار مسلم لیگ نون کی حمایت سے وزیر اللہ بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے پی ٹی اے کے حکومت سے نجات مل جائے گی لیکن اس کے بعد بھی جو بدنامی کے سلسلہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور فرق یہ پڑے گا کہ وہ پی ٹی اے کے خاتے سے نکل کر مسلم لیگ نون کے خاتے میں آ جائے گا ناظرین آخر میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے آپ نے سن لیا ہوگی کہ تعلبان نے افغانستان کے تعلبان نے تحریکی تعلبان پاکستان نہیں افغانستان کے تعلبان نے جن کا افغانستان کے ایک تہائی کے لگ بگ یا کچھ زیادہ رکبے پر کنٹرول ہے اور اس علاقے پر ان کی بقاعدہ انتظامیہ قائم ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون تھرڈ افغانستان پر ان کا رول ہے ان کے گورنمنٹ ہے انہوں نے دھمکی دیا ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیئے تو ہم پاکستان کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہوں گے یہ پھر ان حالات کی طرف ایک خطرناک اشارہ ہے جو مشرف نے پیدا کیا تھے اور جن میں تیس ہزار پاکستانی فوجی جوان پولیس اور ستر ہزار سیویلین شہید ہوئے تھے ناظرین خدا حافظ